علمی لوگ کے تمام ناصرین کو میرا سلام ناصرین جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک لوگ تخت اور کرسی کو لے کر آپس میں لڑ رہے ہیں اور اسی تخت کے حصول میں کروڑوں لوگوں کا خون بہایا جا چکا ہے ہر لیڈر اپنی تیرٹریس اور علاقوں کو بڑے سے بڑا کرنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے آئے دن کسی نہ کسی ملک کے درمیان جنگ چھڑی رہتی ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو ان ملکوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو فتح کرنا تقریباً ناممکن ہے سو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں نمبر ون بھٹان بھٹان ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کے پاس اپنے ڈیفینس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے بھٹان کے پاس نہ تو بہت بڑی آرمی ہے اور نہ ہی ائر فورس بھٹان کی آرمی میں صرف سات ہزار جوان ہیں جبکہ ائر فورس میں صرف اور صرف دو جنگی تیارے یہاں تک کہ بھٹان کی فوج کے پاس لڑنے کے لیے ٹینک بھی نہیں ہیں جو کہ فوج کا ایک ضروری حصہ سمجھا جاتا ہے اس کے باوجود بھٹان کو کوئی فتح نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ بھٹان ایک چھوٹا سا ملک ہے اور اس کے چاروں طرف انچے انچے پہاڑ ہیں اور بھٹان بزاتے خود سی لیول سے تین سو میٹر کی بلندی پر ہے اور اگر کسی ملک کی فوج بھٹان پر حملہ کرنے کا سوچتی بھی ہے تو انہیں پہلے پہاڑوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا کیونکہ اتنے انچے پہاڑوں پر کوئی جنگی سامان پہنچانا ناممکن ہے اور دوسرا بھٹان کی سات ہزار فوج ہی ایک بڑی فوج پر حاوی ہو سکتی ہے کیونکہ انہیں انچائی پر ہونے کا ایج حاصل ہے وہ بہت آرام سے اوپر سے حملہ کر کے انہیں گرا سکتے ہیں اس کے علاوہ بھٹان کے لوگ اور سیاستدان بھی بہت پرسکون ہیں جو صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہیں آپ نے کبھی بھٹان کے کسی لیڈر کے بارے میں اخباروں میں نہیں پڑا ہوگا کیونکہ وہ کسی بھی ملک کے آپسی معاملوں میں دخل اندازی نہیں کرتے بھٹان ایک سیلف سفیشنٹ ملک ہے جسے کوئی بھی چیز دوسروں سے مانگنے نہیں پڑتے نمبر دو ایران ایران میڈل ایست کا سب سے طاقتور ملک ہے اور نارتھ کوریا کے بعد ایران ہی ہے جس کے دنیا میں سب سے زیادہ دشمن ہیں لیکن اس کے باوجود ایران نے بہت مضبوطی سے خود کا دفاع کر رکھا ہے اور امریکہ جو خود کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھتا ہے وہ بھی ایران کے ساتھ تکر لینے سے پہلے سو مرتبہ سوچتا ہے ایران کے چاروں طرف پہاڑ ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف پہاڑوں کی وجہ سے ہی محفوظ ہیں بلکہ ایران نے پہاڑوں کو کھود کر ان کے اندر خفیہ بنکرز بنا رکھے ہیں جن کے اندر چوبیس گھنٹے ان کے فوجی چھپ کر ہر وقت دشمن کی خبر رکھتے ہیں اس کے علاوہ ایران کے پاس ایک بہت بڑا انڈرگراؤنڈ میزائل بیس نیٹورک ہے جو کہ پورے ایران میں پھیلا ہوا ہے مزید ان کے پاس پانچ لاکھ کی بڑی فوج ہے جس کے پاس سولہ سو اٹھاون ٹینک ایک سو سترہ جنگی تیارے اور بہت ہی ایڈوانس نیوکلیٹ سسٹم ہے اور اسی طاقت کی وجہ سے سعودی عرب اور امریکہ دور کھڑے ہو کر صرف نفرت سے دیکھتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے نمبر تھری آسٹریلیا آسٹریلیا کو اس کی جیوگرافی دشمن سے محفوظ رکھتی ہے آسٹریلیا ایک آئی لینڈ ہے جس کا ستر فیصد حصہ صرف سہرا ہے جو کہ آسٹریلین آبادی کے چاروں طرف ہزاروں کلومیٹرز تک پھیلا ہوا ہے آسٹریلیا کا قریب ترین دشمن جاپان ہے جو کہ پیسیفک اوشن کے پار گیارہ ہزار کلومیٹرز دور ہے سو اگر کبھی جیپنیز آسٹریلیا پر حملہ کرنے کا سوچتے ہیں تو انہیں پہلے گیارہ ہزار کلومیٹر اوشن کو پار کرنا ہوگا جو کہ پانی ہی پانی ہے اس کے بعد مزید آسٹریلین آبادی تک پہنچنے کے لیے ہزاروں کلومیٹرز کا سہرا بھی پار کرنا ہوگا جس کی وجہ سے آدھی فوج تو ان کی گرمی سے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہی ماری جائے گی اور باقی آسٹریلین گوریلہ سے جو کہ ڈیزرٹز میں خفیہ بنکرز بنا کر چھپے ہوتے ہیں نمبر فور سویٹسر لینڈ سویٹسر لینڈ پوری دنیا میں اپنی چوکلیٹس، واچس اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے سویٹسر لینڈ دنیا کا واحد ملک ہے جس کا دنیا میں کوئی بھی ملک دشمن نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سیاستدان دنیا کی سیاست میں دخل اندازی نہیں دیتے بلکہ اپنے کام سے کام رکھ کر خود کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سویٹسر لینڈ دنیا کا امیر ترین ملک ہے اور اس کا ہر شہری سیلف سفیشنٹ ہے یعنی ہر کسی کے پاس اپنا گھر اور ضرورت کی ہر چیز موجود ہے سویٹسر لینڈ کے اسی پرسکون ماحول کی وجہ سے ہی یونائٹیڈ نیشنز نے اپنے ہر دپارٹمنٹ کا ہیڈکوارٹر اس ملک میں بنا رکھا ہے دنیا کے طاقتور ترین ملک جرمنی فرانس یوکے اور یو ایسے اس برفیلے ملک کے بیسٹ فرینڈز ہیں لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ان پر حملہ کرنے کا سوچے تو ان کی چاکو چوبند فوج کے ریڈارز ہر وقت دشمن پر نظریں جمع کر بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ آنکھ جپکنے میں اسے تباہو برباد کر سکتے ہیں اور اگر کبھی ان کے ساتھ جنگ ہو جائے تو انہوں نے اپنے شہریوں کو بھی اس چیز کی اجازت دے رکھی ہے کہ جنگی حالات میں فوج کے ساتھ اسلحہ لے کر کھڑے ہو جائیں آپ جان کر حیران ہوں گے کہ وہاں ہر گھر میں اسلحہ رکھنے کی اجازت ہے نمبر فائف نارتھ کوریا نارتھ کوریا کے صرف وزیراعظم کم جونگ انہی سنگدیل اور بے رحم نہیں ہیں بلکہ ان کی فوج بھی اپنے دشمنوں کے خلاف اتنی ہی بے رحمی سے پیش آتی ہے نارتھ کوریا کی آرمی امریکہ کے بعد دنیا کی دوسرے نمبر پر سب سے بڑی آرمی ہے جس میں سات لاکھ ایکٹیف فوجی ہیں جبکہ ساڑھے چار لاکھ فوجی انہوں نے ریزرف پر رکھے ہیں جو کہ ضرورت پڑھنے پر فوراں میدان میں آ جاتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس بیالیس سو ٹینک چار سو اٹھاون جنگی تیارے نو سو سب سٹ جنگی بحری جہاز اور آٹھ نیوکلئر ایٹمز ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کے صرف نیوکلئر ایٹمز ہی پوری دنیا کے لیے کافی ہیں انیس سو پچاس میں جب کورین جنگ ہوئی تو ساؤتھ کوریا اور امریکہ مل کر بھی نارتھ کوریا کو نہیں ہرا سکے تھے اسی بات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نارتھ کوریا کو شکست دینا تقریباً ناممکن ہے کچھ عرصہ پہلے امریکہ نے نارتھ کوریا پر ایک ڈرون مارنا چاہا جو کہ نارتھ کوریا نے پکڑ لیا جب بعد میں امریکہ نے بہانہ بنا کر واپس مانگا کہ وہ غلطی سے ان کی حدود میں چلا گیا تھا تو کیم جنگ ان نے ڈونلڈ ٹرام کو صاف صاف منع کر دیا کہ ہم واپس نہیں کریں گے اس وجہ سے امریکنز ان سے سخت نفرت کرتے ہیں نارتھ کوریا کا سب سے قریبی دوست چائنہ ہے اور امریکہ اس وجہ سے بھی نارتھ کوریا سے پنگا نہیں لیتا کہ ان کی چائنہ کے ساتھ بگر جائے گی جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تو ناس فرین امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفرمیشنل ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں